مَا كَانِ مُحَمَّدٌ أَبَاءَ حَدٍ مِن رِجَانِكُم اِسْبَدْقِسْمِتِی کے بات ہے کہ ہمارے پاس ہمارے سماج میں ایک حافظ کلام اللہ بھی ہمیں ایسا ملے گا اور بہت سارے ملیں گے جو قرآن کے تو حافظ ہیں لیکن اللہ بچائے دوسری طرف سے وہ شرکیات میں ملاواس ہے بدعات، خرافات، کفریات میں حتیٰ کی ملاواس ہے کہ اگر ہمیں اس دنیا کے اندر معزز بننا ہے، مقرب بننا ہے ہمیں اوچائیہ حاصل کرنا ہے تو ہمیں اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط کرنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلام جن میں خاص کر صحابے کرام رضی اللہ عنہ جنہوں نے قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کیا اور اس وقت قائدات کے اندر وہ سب سے معزز اور مقرب انسان بن گئے یم لکڑ لکڑ بیشیلی من کل انسان وہ چانچ کہ یم سر رب قائناتا جن قرآن مجید پرن خطر قرآن مجید حضرت وحضرت 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 محفوظ یہ ہے کہ دنیا کا طاقت مٹویت کی انشاءاللہ یلتوی محنت کریو اللہ تعالیٰ کریو تحسارنی عزت آتا بے کرو وقام یہ بھی تکام رہنی آتا بعض دن کو کوئی آئے گا کہے گا بچہ کہاں بے جائے مرکز زبر محسوس اچھا اچھا آگے بات کر وہ کیا کرے گا مستقبل میں وہ کیا کرے گا اس کا فیوچر کیسا ہوگا آپ اتمنہ رکھیں آپ کے بچوں کا فیوچر انشاءاللہ محفوظ ہے اور جس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو جو اللہ قرآن کی حفاظت کرے جس سینے میں وہ قرآن ہوگا اللہ اس کو کیسے ضائع ہونے دے گا جو آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ اس کے لئے ہمیں جمعیت سے جو ہم پوشش کر رہے ہیں اللہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کیا اور ہم تلی مسرف نظہار کر رہے ہیں اس وقت ان نینی منوں جو ہمارے آنے والے جمعیت کے مبلغ اور عالم انشاءاللہ ساگت ہو جائیں گے کس طرح ہم قتل ہوا تھا کوئی انتظام نہیں تھا کیونکہ اس کے مالی مسائل ایسے تھے وسائل ہی نہیں تھے تو بہرحال میں یہ آیت میں اسی میں اعتبار سے بڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب تھی عطا کیا ہے قواہ انور گلام اس کا سنا جب سے کلام اس کا منشن الفاظ یہ لیس قومن ابتر بنایا ہے مگر ربن دوتا ہے مگر ربن دوتا ہے اتیاز پیشوہ مجھن حفظ قرآن آج اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھدہ قیادت کو یہ تعفیق دی کہ عظیم مرکز ابن مسعود لتحفظ القرآن کے رہو علومی ایک مختصر پیریڈ میں اس کو شروع کیا جائے اور ناگ امیم احالتوں میں اس کا آغاز کر دیا جائے اور مبارک بادی کے مستحق ہیں وہ والدین بھی جنہوں نے اپنے جگر گوشتوں کو داکرو انجنر بنانے کے تصور سے آزاد کر کے سب سے امسل علم حفظ قرآن اللہ کے لئے واقف کیا اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو قبول کرے سمان مقصد چو ناونی حالکوم یمزن آزتام اوس نا اک ویٹے اندر گرامزن اشیہ سان ایس پڑا ایسا الکولیہ صالف ہے لیل بنین بلو تاکتا کی علومی شریح ٹریننگ نیری تمیین نسلح کرنے علومی شریح سکھ تمیین مزاین برانی قرآن خدیس کے اوٹمان مختلف علومی سکھ گرامل سکھ اشیہ سان انشاءاللہ انگریہ وچوت ہے قرآن مجید ہے یا عبدالمرکز ابن مسعور آتندر کیین مختلف علوم برانی اور انشاءاللہ یتیاشی اوتی لیو لیپت یا لیو لیپت ایس الکولیہ صالفیا لیل بناتا لیل بنین قرآن چو موسیقی موسیقی